بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَقَدَّمُوا عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِي بِخِلَافِ الظَّرْفِ حال کے احوال میں سے کل آپ لوگوں نے کچھ پڑھ لیے تھے کہ کہاں پر ہم اس کو ذلحال پر مقدم کریں گے اس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ اگر ذلحال نہ کرے محضا ہو تو حال پر اس کی تقدیمہ واجب ہے اسی سے ملتا جلتا ایک اور حکم بیان فرما رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ حال کی تقدیم اپنے عامل سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی تو اس کو آسانی کے لیے ہم تین حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں نمبر ایک عاملِ مانوی نمبر دو عاملِ لبزی جو افعال کی شکل میں ظاہری طور پر ہوتے ہیں اور نمبر تین ظرف جو جار اور مجرور کی شکل میں ہوتے ہیں تو عاملِ مانوی کے بارے میں اتفاق ہے کہ عاملِ مانوی پر حال کی تقدیمہ نہیں ہو سکتی عاملِ لبزی پر بالاتفاق ہو سکتی ہے عاملِ مانوی پر نہیں ہو سکتی اور عاملِ لبزی جو ملفوضِ حقیقی ہے جو ملفوضِ حقیقی ہے وہاں پر تقدیمہ ہو سکتی ہے درمیان میں کون سے صورت رہ گئی ظرف والی صورت رہ گئی تو ظرف میں اختلاف ہے ظرف میں اختلاف ہے آگے اس اختلاف کی وضاحت و ذکر کر رہے ہیں بات سمجھ آگئی تو حال اپنے عامل پر مقدم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہم نے کتنے صورتیں بنانی ہیں تین عامل معنوی عامل لفظی جو ملفوظ حقیقی ہو اور ظرف ہو جو کہ ملفوظ ہے لیکن یہ حقیقی نہیں ہے بلکہ حکم ہوتا ہے لہذا عامل معنوی پر بلاتفاق مقدم نہیں ہو سکتا عامل لفظی پر مقدم ہو سکتا ہے اور جو ظرف والی صورت ہے جو ملفوظ ہی ہے وہ لفظی ہی ہے لیکن لفظی حقیقی نہیں ہے بلکہ ملفوظ حکمی ہے اس میں اختلاف ہے اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے تو فرماتے ہیں وَلَا تَتَقَدَّمُ الْحَالُ حَال کی تقریم نہیں ہو سکتی عَلَا الْعَامِلِ الْمَانْوِي عَامِلِ مَانْوِي پر درمیان میں ایک مثال دیکھ کر اس کی وجہ سے اعتراض ہوتا تھا اس کو ذکر کیا یہ ایک مثال ہے زَيْدٌ قَائِمًا 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 یہ حال واقع ہے زید سے قَائِدًا یہ حال واقع ہے عمر سے درمیان میں قَاف ہے قَاف تشبیح کے لئے آتا ہے یہاں پر یہ مانوی ہے تشبیح والا جو فیل ہے وہ یہاں پر مانوی ہے وہ لفظاں موجود نہیں ہے لہذا اس میں دیکھیں کہ جو زَيْدٌ کے بعد قَائِمًا ہے اس قَائِمًا کا عامل بھی وہی مانع تشبیح ہے اور قَائِدًا کا جو عامل ہے وہ بھی مانع تشبیح ہے اور تشبیح والا مانا کہا اس اسمجھ میں آرہا ہے قَاف سے تو یہ قَاف بعد میں آرہا ہے اور قَائِمًا حال اس سے پہلے آرہا ہے اتفاقی بات اب لوگوں نے پڑھ لی کہ جی عاملِ مانوی اور حال کی تقدیمہ نہیں ہو سکتی اس مثال میں دیکھیں زَيْدٌ قَائِمًا کا عمرِن قَائِدًا میں جو زَيْدٌ قَائِمًا ہے یہ قَائِمًا ایک حال ہے اور اس کا عامل وہ مانع تشبیح ہے جو قَاف سے سمجھ میں آرہا ہے لہذا جب مانع تشبیح ہوا تو وہ تو قَاف سے جب سمجھ میں آئے گا تو وہ تو قَائِمًا کے بعد ہوا تو یہاں پر حال کی تقدیم عاملِ مانوی پر ہوئی ہے جبکہ آپ لوگوں نے ابھی بتایا کہ حال کی تقدیم عاملِ مانوی پر نہیں ہو سکتی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک قائدہ اور ذابطہ ہے اور وہ کیا ہے وہ قائدہ اور ذابطہ یہ ہے کہ جب دو حال ہوں ان کے ذلحال بھی دو ہیں یا ایک جو ہے وہ حال ہے اور دو ذلحال ہے اور ان سے ایک حال واقع ہے سمجھ آرہی ہے تو ایسے صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ جب اشتباہ کا خطرہ ہو کس کا خطرہ ہو اشتباہ کا خطرہ ہو تو پھر جس حال کا جو اعتبار ہے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ اس کو ذکر کرنا ضروری ہے اب دیکھیں اس مثال میں زیدن یہ بھی ایک ہے قَعْعَمْرٌ یہ بھی دونوں میں تشبیح کا کی نسبت ہے ایک کو تشبیح دی جا رہی ہے دوسرے کے ساتھ ایک مشبہ بنے گا دوسرا مشبہ بھی بنے گا زیدن قائمن کی جی زید کھڑے ہونے کی حالت میں یہ عمر کی طرح ہے اس کے بیٹے ہوئے حالت کی طرح تو لہٰذا اس میں زید یہ مشبہ ہے اور عمر یہ مشبہ بھی ہی ہے قائمن نے حالت بیان کی ہے مشبہ کی اور قائدن نے حال بیان کی ہے کس کی اب اگر ہم ایسے کریں کہ زید کو پہلے لے آئے اور یہ ایسے کر لے کہ زیدن قعمر قائدن قائمن ایسے کر لے ٹھیک ہو گیا اب کیا مسئلہ ہوگا اب یہ التباس ہوگا اشتبا ہوگا کہ قائمن کا تعلق کس سے ہے اور قائدن کا تعلق کس سے ہے تو پھر اختلاف ہو کی سمجھ آگئی اشتبا کی سمجھ آگئی کہ اشتبا ہوگا کہ جو حالت ہے اس کا تعلق کس سے تمہار سے مشبہ کے ساتھ ہے یا مشبہ بھی ہی کے ساتھ تو اختلاف کیا ہوا قائدہ کیا ہوا جب دو چیزوں سے الگ الگ حال واقع ہو لیکن دونوں وہ اعتبار کے اعتبار سے مختلف ہو یا ذلحال ایک ہے اور اس سے حال دو واقع ہیں تو وہاں پر بھی دو مختلف اعتبار سے جب ہو تو جس اعتبار سے واقع ہو اس اعتبار سے اس کی تقدیم اور تاخیر ہو ضروری ہے اس طرح کے اشتباہ سے بچنے کے لئے تو یہ ایک استثنائی صورت ہے یہ کیا ہے کہ اصول اور ضابطہ تو وہی ہے کہ عامل معنوی سے حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی ہاں اگر اس طرح کے اشتباہی حالت ہو تو پھر وہاں پر وہ عامل معنوی سے بھی تقدیم ہو سکتی ہے یہ بطور استثنائے کے ہیں تو فرماتے ہیں اَيِلْحَالُ فِي مَعَدَى مِسْلُ زَيْدٌ قَائِمًا كَعَمْرٍ قَعِدًا یعنی حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی زَيْدٌ قَائِمًا كَعَمْرٍ قَعِدًا جیسی مثال کے علاوہ میں جیسی مثال کے بات سمجھ آگئی بولو عامل معنوی پر اب عامل معنوی سے کیا مراد ہے یہ چونکہ مسئلہ ذرا پر اچیدہ ہے اس وجہ سے شارح نے اس کو پھر مستقل طور پر بیان فرمایا کہ عامل معنوی سے مراد وہ ہے جو نات اللفظوں میں موجود ہو اور نہ ہی لفظوں سے لازمی طور پر اس کی کلام میں اس پر اس کی دلالت ہو بلکہ معنوی سے کیا مراد ہے جس کو فہوائی کلام سے سمجھا جا سکتا ہے جس کو فہوائی کلام سے سمجھا جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جی قَدْ عَرَفْتَ فِي مَا قَبْلُ الْعَامِلَ الْمَانْوِي عاملِ معنوی سے کیا مراد ہے تو آپ پہلے جان چکے ہو عاملِ معنوی کو وَأَنَّمَا هُوَ مُقَدْرٌ بِالْفَعْلِ وَاسْمِ الْفَاعِلِ اور بے شک وہ جو کہ مقدر ہو فعل کے ساتھ یا اسم فائل کے ساتھ جیسے ذرف ہے وَمَا يُشْبِحُو یا ذرف کے مشابہ ہے یعنی جار اور مجرور ہے خارجن عنہ یہ عاملِ معنوی سے کیا ہے خارج ہے داخل فِالفعلی او شبہی یہ فعل یا شب فعل میں داخل ہے جس سمجھ آگئی تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ لفظاً موجود ہو دوسرا یہ ہے کہ تقدیراً اس کو نکالنا پڑتا ہے لہذا جو ذرف ہے یا ذرف کی مشابہ رکھنے والی چیزیں ہیں جار اور مجرور کی شکل میں تو لہذا ان کا عامل مقدر ماننا پڑتا ہے لہذا یہ بھی معنوی میں داخل ہو نہیں معنوی کا مطلب آپ لوگ سمجھ چکے ہو کہ جو فحوی کلام سے سیاقی کلام سے جس کو سمجھا جاتا ہے فعلہ ہذا لہذا اس اعتبار سے جو بات سمجھ میں آگئی وہ یہ ہے کہ جب ہم فیل کو اور شب فیل کو اور جار مجرور کو اور ذرف کو عامل مانوی سے خارج کر دیں عامل مانوی سے خارج کر دیں تو اب عامل مانوی اتفاقی طور پر اس طرح باقی رہا کہ اس سے حال کی تقدیمہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی تو اسی خلاصے کو ذکر کیا فعلہ ہذا یعنی اس وضاحت کے مطابق جب ہم جار اور مجرور اور ذرف کو بھی عامل لفظی میں شامل کر لیں تو پھر اب عامل مانوی پر اتفاقی طور پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی اس لئے کہ آپ کو بتائیں کہ عامل مانوی میں اتفاق ہے عامل لفظی میں بھی اتفاق ہے درمیان میں جار اور ذرف اور جار اور مجرور رہ جاتے ہیں تو جب ہم اس کو عامل مانوی سے نکال لیں تو پھر عامل مانوی پر اتفاقی مسئلہ باقی رہا کہ جی اب اس سے حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی فعلہ هذا تو اس وظاہر کے مطابق مان الکلامی کلام کا مطلب یہ ہوا ان الحال لا يتقدم على العامل مانوی اتفاقا کہ حال یہ عامل مانوی پر اتفاقی طور پر مقدمہ نہیں بخلاف ذرف کے بخلاف کس کے ذرف کے یعنی بخلاف اس صورت کے جبکہ وہ عامل کیا ہو ذرف ہو اب اس سے حال کی تقدیم ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اب دیکھیں بخلاف ذرف کو کہنے کی ضرورت کیا پڑی ہے یہ عامل مانوی میں داخل ہے یا نہیں ہے اگر داخل نہیں ہے آپ لوگوں نے کہہ دی نا کہ یہ عامل مانوی پر مقدم ہو نہیں ہو سکتا عامل لفظی پر مقدم ہو یہ بات تو آپ نے وضاحت کے ساتھ کہہ دی تو جب کہہ دی تو یہ ذرف کو کہنے کی ذرف کو ظاہری طور پر کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی اگر تو آپ اس کو عامل مانوی میں داخل کرتے ہیں تو پھر داخل ہو اس پر حال کی تقدیم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کو عامل مانوی میں شمار نہیں کرتے تو پھر کیا ہے اس پر حال کی تقدیم ہو سکتی ہے تو پھر اس کو درمیان میں ذکر کرنے کی کیا ضرورت معاملہ تو واضح ہو گیا کہ تقدیم ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی آپ نے کہہ دی عامل مانوی سے مقدم نہیں ہو سکتا مطلب جو عامل مانوی ہے وہاں پر تقدیم نہیں ہو سکتی جو لفظی ہے وہاں پر تقدیم ہو سکتی ہے تو جب آپ ذرف کو عامل لفظی میں مانتے ہیں تو وہ بات تو اسی پہلے والے جملے سے ہی واضح ہو گئی کہ عامل مانوی پر تقدیم نہیں ہو سکتی عامل لفظی پر تقدیم ہو سکتی ہے وہ چاہے ذرف ہو یا غیر ذرف ہو تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی اس کو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی اعتراض کی سمجھ آگئی آپ نے کہہ دیا عامل مانوی پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی بات واضح ہو گئی کہ مانوی پر نہیں ہو سکتی لفظی پر ہو ہو سکتی ہے اب لفظی کی دو صورتیں ملفوظ حقیقی یا ملفوظ حکمی تو دونوں تو لفظی میں آگئے تو لہذا وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ مانوی سے ہی یہ بات سمجھ آگئے بخلاف ذرف کہنے کہ کوئی ضرورت ہو نہیں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اصل میں اس میں اختلاف ہے اس میں کیا ہے اختلاف ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے ذرف کو بھی عاملِ مانوی میں شمار کیا بعض حضرات نے کیا کیا ذرف کو بھی عاملِ مانوی میں شمار کیا ہے عاملِ لفظی میں انہوں نے شمار نہیں کیا تو گویا کہ ان کے نزدی کی عاملِ مانوی سے استثناء ہے گویا کہ ان کے نزدی کی عاملِ مانوی سے کیا ہو جائے گا استثناء ہو جائے گا تو اگر ہم اس کو عامل لفظی میں شمار کرتے ہیں پھر اس کو ذکر کیوں کیا اس میں اختلاف کی وجہ سے اگر ہم اس کو عامل معنوی میں شمار کرتے ہیں تو پھر ذکر کیوں کیا عامل معنوی سے بطور استثناء کے اس کو ذکر کیا کہ عامل معنوی میں وہ بھی شامل ہے ذرف بھی شامل ہے عام جو عامل معنوی ہے اس پر تقدیم نہیں ہو سکتی ذرف سے تقدیم ہو سکتی ہے یہ معنوی کے ساتھ جب ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں دیکھیں بخلاف الظرف سمجھ آگی مسئلہ کی ہے دوبارہ کہہ دوں شروع سے ہاں گڑ بڑ ہو گیا ایک مرتبہ دوبارہ بلکل نئے سرے سے اس کا خلاصہ سمجھ لے اور وہ یہ ہے کہ عامل معنوی پر حال کی تقدیم نہیں ہو سکتی عامل لبزی پر حال کی تقدیم ہو سکتی ہے اور درمیان میں ظرف ہے ظرف کے بارے میں اختلاف ہے تین صورتیں ہم نے بنا لی اب مسئلہ یہ ہے کہ جی عامل معنوی سے کیا مراد ہے اور لبزی سے کیا مراد ہے وہ بات تو واضح ہو گئی نا کہ جی ملفوظ حقیقی ہو ملفوظ حکمی ہو یہ عامل لبزی ہے اور جو نہ ملفوظ حقیقی نہ ملفوظ حکمی ہے وہ عامل معنوی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جی جب آپ کہہ لیتے ہیں یہ وضاحت آپ نے دی ہے کہ ظرف یہ عامل معنوی میں داخل ہو نہیں ہے تو مطلب یہ کس میں داخل ہو گیا عامل لبزی میں آپ نے جب یوں کہا کہ عامل جو ہے جب معنوی ہو تو حال کی تقدیم اس سے نہیں ہو سکتی اس سے مفہوم مخالف کے طور پر واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آگئی کہ جی جب عامل لفظی ہوگا حال کی تقدیم اس سے ہو سکتی ہے تو پھر عامل لفظی میں تو ذرف بھی شامل ہے فعل اور شبہ فعل جو ملفوظ حقیقے ہو وہ بھی شامل ہے تو اس میں یہ بخلاف ذرف کہنے کی تو کوئی ضرورت ہے نہیں یہ مفہوم واضح طور پر اوپر والے جملے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جی عامل معنوی پر تقدیم نہیں ہو سکتی لفظی پر ہو سکتی ہے لہذا لفظی میں جار اور مجرور بھی ہے تو پھر یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا اس کو ظاہری طور پر ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تو اس کا آپ لوگوں نے جواب پڑھ لیا کہ جی اصل میں مسئلہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ سے اس میں اختلاف ہے اس اختلاف کی وجہ سے اس اختلاف کو واضح اور ظاہر کرنا تھا اس وجہ سے اس کو ذکر کیا یہ ہے عامل لفظی میں شامل یہ کس میں ہے عامل لفظی میں ہی شامل ہے ٹھیک ہو جائے گا لہذا جب یہ عامل لفظی میں شامل ہے تو اس میں وہی ہوگا کہ جی حال کی تقدیم ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ اختلافی صورت تھی اس وجہ سے اس کو وہ صرف قیاس کے معاملے میں نہیں رکھا بلکہ واضح طور پر اس کو ذکر کر لیا دیکھیں بخلاف اس صورت کے جبکہ عامل کیا ہو ظرف ہو یا کیا ہو شبہ ظرف ہو فَإِنَّ فِيْهِ خِلَافًا فَسْ اس میں کیا ہے اختلاف ہے اس میں اختلاف وہ اختلاف کیا ہے فَسِيْبَوَئِهِ لَا يُجَوِّضُهُ أَسْلًا امام سیبَوَئِكِ نَذِيكِ یہ قطعاً ناجائز ہے یہ بلکل کیا ہے ناجائز ہے وہ کہتے ہیں نَذْرًا إِلَا ظَعْفِ الزَرْفِ فِي الْعَمَل ظرف کی عمل میں ظعف کی طرف دیکھتے ہوئے نَذْرًا دیکھتے ہوئے إِلَا ظَعْفِ الزَرْفِ فِي الْعَمَل عمل میں ظرف کے ظعف کی طرف دیکھتے ہوئے کیا مطلب ہے کہ یہ ظرف عامل تو ہے لیکن عامل کس طرح کا ہے ضعیف ہے اس وجہ سے یہ اپنے بعد والے معمول میں تو عمل آسانے سے کر لے گا لیکن اس کو مقدم اگر اس سے کر لیا جائے تو پھر نہیں کرے گا تو یہ امام سیببی کا مذہب ہو جائے گا امام اخفش اس کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن وہ بھی مطلقا نہیں بلکہ ایک شرط کے ساتھ مطلقا نہیں بلکہ ایک وہ شرط کیا ہے وہ شرط یہ ہے کہ جی مبتدہ حال سے مقدم ہو وہ کیا فرماتے ہیں مبتدہ حال سے مقدم ہو پھر یہ حال کو ہم ضرور سے مقدم کر سکتے ہیں وگر نہ نہیں کر سکتے جیسے مثال دیکھیں زید قائمن فددار زید قائمن فددار زید مبتدہ ہے قائمن یہ حال ہے اور اس کا عامل فددار ہے اس کا عامل کیا ہے وہ فددار ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جی اگر یہ شرط پائی جائے کہ حال سے مبتدہ مقدم ہو تو یہ حال سے پھر حال کو مقدم کرنا ضرور سے یہ جائز ہے اور اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ مبتدہ بعد میں ہو اگر بالفرض ایسے ہو جائے کہ مبتدہ وہ بعد میں ہو حال سے تو پھر وہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز ہیں تو گویا کہ امامی سبب ہے تو مطلقاً ناجائز کہتے ہیں امامی اخفش فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ وہ شرط پائی جائے تو جائز ہے وگر نہ ناجائز ہے لہذا ان کے نزدیک یہ ایک مثال ہے فلا یجوزو لہذا جائز نہیں قائمن فدداری زیدن اب اس میں دیکھ لیں قائمن حال ہے زید مبتدہ اس کے بعد آ گیا پھر اس کے بعد فددار ہے ایسے ہی ہے اسی طرح اگلی مثال میں دیکھیں ولا قائمن فدداری زیدن قائمن فدداری زیدن یہ بھی جائز نہیں ہے دو مثالوں میں فرق کیا ہے فرق ذرا دیکھیں زیدن اس میں مبتدہ ہے یہ دار سے پہلے ہے زید مبتدہ ہے اور ادار فددار یہ زرف ہے تو مبتدہ پہلے اور زرف بعد میں دوسری مثال میں دیکھ لیں وہاں پر ہے فدداری زیدن وہاں پر کیا ہے حال مقدم ہے اور پھر یہ ہوا کہ جو زرف تھا اس کو بھی کیا کر لیا مبتدہ سے مقدم کر لیا دونوں صورتیں ناجائز ہونے میں برابر ہیں تو چاہے کوئی بھی صورت ہو لیکن جب حال کی تقدیم ہو جائے کس سے مبتدہ سے جب حال کی تقدیم ہو جائے مبتدہ سے تو پھر زرف سے ہم حال کو مقدم نہیں کر ہاں اگر ایسا ہو کہ مبتدہ پہلے آجائے حال بعد میں ہو تو پھر اس کو ہم زرف سے مقدم کر سکتے ہیں دیکھیں اب ترجمہ بخلاف زرف ای بخلاف ما یعنی بخلاف اس صورت کے جبکہ عامل زرف ہو یا شبہ زرف ہو فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا فَسِبَوَئِهِ لَا اُجَوِّدُهُ اَصْلًا تو علامہ سیبہ اس کو بلکل بھی جائز ہو نہیں سمجھتے لَا نَظْرًا دیکھتے ہوئے الَا ضُعْفِ ذَرْفِ فِي الْعَمَلْ عمل میں ذرف کے ذعب کی طرف وجو وضہ ہو اور اس کو جائز قرار دیا امام اخفش نے بشرت تقدم المبتدہ عالی الحال حال کا مبتدہ پر مقدم ہونے کے شرط کے ساتھ جیسے زیدن قائمًا فِدَّار یہ والی صورت کیا ہے جائز ہے قائمًا حال ہے اور فِدَّار اس کا عامل ہے تو مبتدہ زید وہ مقدم ہے حال سے تو یہ والی صورت جائز ہے فَأَمَّا مَعَا تَأْخُرِ المبتدہ عالی الحال بہرحال مبتدہ کا حال سے مؤخر ہونے کے ساتھ فَإِنَّهُ وَا فَقَسِبَوَيْهِ فِي الْمَنِعِ فَسْبِشَكُوْ اِمَامِ الْأَخْفَشْ بِي موافق ہے امام سیبوے کے ساتھ کس میں منع ہونے میں فَلَا يَجُوزُ لہٰذا یہ جائز نہیں ہے قائمًا زیدن فِدَّار وَلَا اور یہ بھی جائز نہیں ہے قائمًا فِدَّارِ زیدن اتفاقًا یہ بھی کیا ہے اتفاقی طور پر یہ ناجائز ہے تو یہ ایک احتمال تو یہ ہوا یہ میں نے بتا دیا کہ جی اصل میں یہ کیوں ذکر کیا کہ جی اس میں اختلاف ہے اس وجہ سے اس کو ذکر کیا ہے یہ عاملِ لفظی ہے یہ عاملِ لفظی تو لہٰذا لیکن چونکہ اس میں اختلاف تھا جس وجہ سے اس اختلاف کو سامنے رکھ کر اس کو ظاہر کیا تاکہ اختلاف سمجھ میں آسکے وَيَحْتَمِلُ اس میں ایک اور بھی احتمال ہے اس ایک اور معنی کا یہ جو عبارت پڑی ہے ہم نے وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلِ الْمَعْنَوِ الْمَعْنِوِ بِخِلَافِ الظَّرْفِ ایک اور احتمال ہے ایک اور معنی کا وہ معنی کیا ہے وہ یہ ہے آپ لوگ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہیں کہ حال اور ظرف معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے بلکل قریب ہیں حال کا معنی اور ظرف کا معنی یہ دونوں ایک دوسرے کے قریہ تک کہ آپ لوگوں نے اس کی مثالیں بھی درمیان کتاب میں پڑی ہیں کہ حال کی تعویل ظرف سے کی جاتی ہے ظرف کی تعویل حال سے کی جاتی ہے یہ معاملہ دونوں کا چلتا رہتا ہے مفعول فی میں آپ لوگ اس کی وضاحت پڑ چکے ہیں تو پتہ چلا کہ حال یہ ظرف کی طرح حال کس کی طرح ہے ظرف کی طرح ہے تو اب یہ دیکھیں کہ جی جب حال ظرف کی ہوا تو جیسے حال کو عامل معنی سے مقدم نہیں کر سکتے تو ظرف کو بھی عامل معنی سے مقدم نہیں کرنا چاہیے حال اور ظرف دونوں ایک جیسے ہوئے معنی ایک ہوا مفہوم ایک ہوا تو دونوں کا معاملہ بھی کیا ہونا چاہیے ایک جیسا ہونا چاہیے تو جب حال کے بارے میں بتا دیا کہ حال عامل معنی سے مقدم نہیں ہو سکتا تو کسی کوئی شائبہ ہو سکتا تھا کہ دونوں کا معنی تو ایک ہے لہذا جیسے حال عاملی معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح ظرف بھی عاملی معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا تو اس احتمال کو اور اس شائبہ کو رد کیا ماتن نے فرمایا کہ حال کی تقدیم عاملی معنوی پر نہیں ہو سکتی بخلاف ظرف کے کہ یہ ہے تو حال کی طرح معنی میں لیکن ظرف کے اندر یہ وسعت ہے کہ اس کو ہم عاملی معنوی سے بھی مقدم کر سکتے ہیں یہ دوسرے معنی کا پتہ چلا دونوں معنی میں فرق کیا ہو جائے گا پہلے معنی میں وہاں پر ظرف عامل ہے وہاں پر ظرف کیا ہے وہ عامل ہے حال اس کا معمول ہے اور اس وظاہر کے مطابق کیا مطلب بن رہا ہے کہ جی جیسے حال معمول ہے اس کا عامل معنوی ہے اسی طرح ظرف بھی معمول ہے اور اس کا عامل کیا ہے معنوی ہے حال اپنے عامل معنوی سے مقدم ہو سکتا نہیں ہو سکتا اور ظرف اپنے عامل معنوی سے مقدم ہو سکتا ہے دونوں معنوں میں یہ فرق بھی سمجھ لیں وَيَحْتَمِلُو یہ بھی احتمال ہے عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ کہ اس کا معنی یو ہو اَنَّ الْحَالَ کے بے شک حال وَإِنْ كَانَتْ مُشَابِحَةً لِلْظَرْفِي اگر یہ ظرف کے مشابہ ہیں لِمَا فِيهِ لِمَا فِيهَا مِن مَعْنَ الظَّرْفِيَتِ جو اس وجہ سے جو اس میں ظرفیت والا معنی ہے اِلَّا أَنَّ ذَرْفَ يَتَقَدَّمُ مگر یہ کہ ظرف اس کا تقدم ہو سکتا ہے عَلَىٰ الْعَامِلِ الْمَانْوِي عَامِلِ لِتَوَسْعِهِمْ فِي الظُّروف ضروف میں وہ صد کی وجہ سے وَالْحَالُ لَا يَتَقَدَّمُ عَلِهِ اور حال اس پر مقدمہ نہیں ہو سکتا تو یہ دو معنی ہم نے نکالے ہیں دو اس کے احتمال نکالے ہیں فرماتے ہیں حَازَ اِذَالَمْ يَكُنِ ذَرْفُ دَاخِرًا فِي الْعَامِلِ الْمَانْوِي یہ دونوں احتمال معنوی تب ہو سکتے ہیں جب ہم اس ذرف کو کیا مانیں عاملِ لفزی مانیں یہ والی وضاحت ابھی تک جو ہوئی ہے یہ کیا ہے یہ عاملِ لفزی ہے یہ عاملِ لفزی ہے کہ ذرف عاملِ لفزی ہے پھر اس میں یہ دو احتمال ہو سکتے ہیں کہ ہم اس کو اس احتمال میں کر لیں کہ اس میں اختلافت ہے اس وجہ سے اس کو ذکر کیا یہ ہے عاملِ لفزی ہی دوسری صورت یہ ہے کہ یہ بھی احتمال ہے بخلافِ ذرف والی عبارت کا کہ حال اور ذرف تو ایک جیسے ہیں البتہ اس معاملے میں دونوں میں فرق ہے تو یہ دو احتمال کب ہو سکتے ہیں جب ہو یہ عامل لفظی میں شامل ہو آگے فرماتے ہیں وَأَمَّا اِذَا جَعَلْتَهُ دَاخِلًا فِي الْعَامِلِ الْمَانْوِي كَمَا هُوَ زَاہِر مِنْ کَلَامِهِمْ اب جیسے میں نے بتایا کہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو ظرف ہے یہ عامل مانوی ہے یہ عامل لفظی نہیں ہے بلکہ وہ کیا فرماتے ہیں وہ ان کے نزدیک عامل لفظی صرف وہی ہے جو ملفوظ حقیقی ہو جو ملفوظا وہ حقیقتا نہیں ہے بلکہ حکمن ہے جیسے جار اور مجرور اور ضر تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی عامل مانوی ہے یہ عامل لفظی نہیں ہے اور ان کی یہ بات جو ہے وہ کافی حد تک سمجھ میں بھی آتی ہے کہ اس کو عامل مانوی ہی مان لینا چاہیے اس کو کیا مان لینا چاہیے عامل مانوی ہی مان لینا چاہیے کیوں اب دیکھیں انہوں نے منادہ کو سارب میں ملا لیا کہ یہ عامل مانوی ہے منادہ کے انہوں نے ساتھ میں ملا لیا کہ یہ کیا ہے یہ عامل مانوی ہے اب جیسے ہم فدار کی ترقیب کرتے ہوئے اس کے لئے محضوف نکالتے ہیں اسی طرح یا زیدوں کی ترقیب کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں یا زیدوں کی ترقیب کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم وہاں پر ادعو فعل نکالتے ہیں تو وہ بھی کیا ہونا چاہیے وہ بھی ضرب کی طرح عامل لفظی میں شمار کر لینا چاہیے لیکن ان کو کیا شمار کیا ان کو مانوی شمار کیا اسی طریقے بر دوسری جو مثالیں دی ہیں ان میں بھی درمیان میں اس طرح کی باتیں آ سکتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کیا کر لیتے اس کو عامل مانوی لیکن جیسے کتاب ہے ویسے ہم نے پڑھنا جی تو کیا فرمایا کہ جی یہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ضرب ہے یہ کیا ہے یہ عامل مانوی ہے لہٰذا جب یہ عامل مانوی ہوا تو پھر وہ فرماتے ہیں فَلْمُرَادُهُوَ الْاَحْتِمَالُ السَّانِي لَا غَيْرِ پھر یہ جو دوسرا احتمال ہے یہی لیں گے اس عبارت میں دوسرا احتمال کیا ہے کہ جی حال اور ضرب تو دونوں ایک جیسے ہیں لیکن حال اور ضرب میں یہ اس مقام پر یہ فرق ہے یہی والا معنی ہم مراد لیں گے جب ہم اس کو عامل مانوی میں شمار کریں گے عامل لفظی میں شمار کریں گے تو پہلی بات تو ویسی ختم ہو جائے گی پہلی بات تو ویسی ختم ہو جائے گی کہ یہ عامل لفظی ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر آپ لوگوں نے جو وظاہر پڑی ہے تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا اِذَا جَعَلْتَهُ دَاخِلًا فِي الْعَامِلِ الْمَانویِ اور جب تم اس کو عامل مانوی میں داخل شمار کر لو داخل کر لو کما ہوا ظاہر من کلامہم جیسا کہ کلام سے ان کے یہ ظاہر ہے فَلْمُرَادُهُ وَالْإِحْتَمَالُ السَّانِي لَا غَيْرِ تو لہذا پھر احتمال کونسی مراد ہے یہ دوسری صورت مراد ہے اللہ غیر نہ کہ پہلی والی صورت پہلی والی صورت کیا ہے کہ جی وہ اختلافی صورت ہے تو اختلافی صورت تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اختلافی صورت تو تب ہے جب ہم اس کو کیا مان لیں عامل لفظی مان لیں اب عامل لفظی سے تو ہم نے اس کو نکال لیا تو وہ پہلے والی احتمال اب کیا ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا اب دوسرا ہی احتمال باقی ہو جائے گا اگر ہم اس کو عامل معنوی مان لیں بیٹھ جاؤ کھڑا نہیں ہوا جاتا آپ سے تو پھر گڑڑ کیوں کرتے ہو جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی بولیں کتنی دیر رہتی ہے تین میں رہتے ہیں چلو پھر آگے نہیں سٹارٹ کرتے اسی کو دوبارہ ایک مرتبہ مختصر سا سمجھ لیں وہ کیا ہے ہے بخلاف الظرف مطن میں عبارت ہے وَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَانْوِي بِخِلَافِ الظرف کہ جی حال یہ عاملِ مانوی پر مقدمہ نہیں اس کی تقریب نہیں ہو سکتی بخلاف الظرف کے یہ جو بخلاف الظرف ہے اس کا مسئلہ بنا کہ جی اس عبارت کا کیا معنی ہے تو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ اس عبارت کو بخلاف الظرف والے جملے کو ہم دو معنی پر محمول کر سکتے ہیں پہلا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جی عاملِ مانوی اس پر اتفاقی طور پر مقدمہ نہیں ہو سکتا عاملِ لفظی اس پر اتفاقی طور پر مقدم ہو سکتا ہے لیکن عاملِ لفظی کی ایک صورت ہے جو ظرف کی شکل میں ہے اس میں اختلاف ہے اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے تو جب یوں کہہ دیا ماتنے کہ عاملِ مانوی سے مقدم نہیں ہو سکتا تو مطلب عاملِ لفظی سے مقدم ہو سکتا ہے وہ چاہے ظرف کی شکل میں ہو اور چاہے ظرف کے بغیر شکل میں ہو ٹھیک ہے تو یہ دو صورتیں ہوگی ایک کو جب متعین کر دیا تو دوسری بھی متعین ہو گئی کہ جی ایک پر تقدیم ہو سکتی ہے لفظی پر اور مانوی پر تقدیم ہو نہیں ہو سکتی اس کے باوجود بخلاف الظرف کا جملہ ذکر کیا کیوں ذکر کیا؟ ضرورت تو نہیں تھی اس وجہ سے کیا کہ جی اس میں چونکے اختلاف ہے اس وجہ سے یہ بخلاف الظرف کو ذکر کیا بعض حضراء کے نزیق ظرف پر جو ہے جب وہ عامل بنے تو اس پر حال کی تقدیم ہو سکتی ہے بعض کے نزیق حال کی تقدیم ہو نہیں ہو سکتی ہے یہ عامل لفظی ہی ہے یہ عامل لفظی ہی لیکن چونکہ اس میں اختلاف ہے تو اس وجہ سے اس کو واضح طور پر ذکر کیا ایک معنی اس کا یہ ہوا کہ جی وہ عامل مانوی نکل گیا عامل لفظی نکل گیا اب عامل لفظی میں ظرف بھی آ گیا لیکن چونکہ ظرف میں اختلاف ہے اس وجہ سے اس کو واضح طور پر ذکر کیا دوسری صورت یہ ہے کہ جی بخلاف الظرف والی جو عبارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حال اور ظرف یہ ایک دوسرے کے معنوی اعتبار سے بہت زیادہ قریب ہے ایک کی وضاحت دوسرے سے دوسری کی وضاحت پہلے سے یہ ہو سکتی ہے اور کی جاتی ہے تو جب یوں کہہ دیا کہ حال عامل معنوی سے مقدم نہیں ہو سکتا اس سے یہ بات بھی مفہوم ہو گئی کہ ظرف کی تقریب بھی عامل معنوی سے لیکن اس جو ہے وہ اشتباع کو دور کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بے شک ظرف اور حال کا معنی ایک جیسا ہے لیکن یہاں پر فرق پڑ جاتا ہے کہ حال کی تقدیم عامل معنوی سے نہیں ہو سکتی جبکہ ظرف کی تقدیم عامل معنوی سے ہو سکتی یہ دو احتمال کب ہیں جب ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو ظرف ہے یہ عامل لفظی ہی ہے ظرف کیا ہے اب بعض حضرات اس کو عامل معنوی مانتے ہیں بعض حضرات اور جب ہم اس کو عامل معنوی مان لیں اگر ہم اس کو عامل معنوی مان لیتے ہیں تو پہلا والا جو معنی ہے وہ یہاں پر ہو سکتا ہے پہلا والا معنی تو اس تقدیر کے ساتھ ہے کہ یہ ہے یہ لفظی لیکن چونکہ اس میں اختلاف تھا اس وجہ سے اس کو ذکر کیا اب جب یہ لفظی رہا نہیں تو پھر پہلا والا احتمال بھی نہیں رہا اب صرف دوسرا ہی احتمال ہوگا کہ یہ عامل معنوی ہے اب عامل معنوی کا جو ہے وہ پھر جب دونوں ایک جیسے ہوئے تو اس کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے آگئی ہے دوسرا لے